امید ہے کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے بچوں جیسے کہ ہم عمل مومنین زیادہ ختیجہ تلقبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج ہم اس سبق کا اختتام کریں گے پیش چمبر آٹھ کھولیں پہلی وہی کے بعد جب کافی مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے تو آپ سلم فکر مند ہوئے حضرت ختیجہ رضی اللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی اور کہتی تھی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم اتمنان رکھیے اللہ ایسے نیک بندوں کو کبھی شرم سار نہ کرے گا شرم سار کہتے ہیں شرمندگی کو کچھ دنوں بعد رسول پاو صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اس حسنے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حضرت ختیجہ رضی اللہ اصار و قربانی کی استقامت اور استقلال کی مجسمہ تصویر تھی انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس بندائی دھارس بندائی کا مطلب حصلہ دینا ہر مشکل وقت میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی ان کو حصلہ دیتی تھی قریش کے مظالم کے دور میں حضرت ختیجہ رضی اللہ نے مثالی کردار ادا کیا کافروں کی طرف سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ فرماتی یا رسول اللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم آزردہ کیوں ہوتے ہیں بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس نے تکلیفیں نابرداش کی ہوں آزردہ کا بھی مطلب خفہ یا ناراض ہونا ان کے ایسے ہی محبت پرے الفاظ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا حصلہ ملتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بھی میں کافروں کی تو ہی آمیز باتیں سنتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا میں اس کا ذکر ختیجہ رضی اللہ سے کرتا وہ حصلہ بڑھاتی میرے ساتھ محبت سے پیش آتی اس رویہ سے مجھے بہت تسکین ہوتی تسکین کا مطلب حصلہ ملنا آن رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ کی کربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا شاندار کہتے ہیں خوبصورت آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ختیجہ رضی اللہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹھلایا انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین کی اشاعت کیلئے وقت کی اشاعت کہتے ہیں پھیلانے کے لئے وفق کرنا خرچ کرنا جب مجھے کوئی بھی اپنے مال دینے کے لئے تیار نہ تھا اگلا پیچ نائن عمل مومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ اپنے دور کی خواتی میں سب سے افضل ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ کا مرتبہ بہت بلند ہے ان کی عظمت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ سے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی ہے ایوان کہتے ہیں محل کو بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں جو خالص موتیوں کا ہوگا اللہ جس پر خود سلام بیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اس سبق کے اقتطام پر آخر میں بچے دیکھیں ایک بلوگ سا ایک خانے سا بنا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے اور حضرت بحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پہ ہمبر ہیں ٹھیک ہے نا اچھا بچو یہ تھا آج کا ہمارا سبق میں آپ کو کچھ الفاظ جملے دیتی ہوں جو آپ نے اپنی راکھ کا پی پی کرنے ہیں اور خود بنانے نہیں ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو جملے بنانے خود آ جائیں جملے نوٹ کریں الفاظ کے جملے بنائیں نمبر ایک الفاظ لکھیں تجارت نمبر دو وسیع نمبر تین حسن سلوک نمبر چار ختمت نمبر پانچ حاجت مندو یہ آپ نے پانچ الفاظ کے جملے خود بنانے ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے بھی لیکچر میں کہا تھا پچھلے سبق میں بھی کہا تھا کہ آپ جو ہمورک لے کے جا رہے ہو وہ آپ نے بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے اور دوسری بات کہ آپ نے اپنے لکھائی پر خاص خاص توجہ دینی ہے ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا سبق اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے بھی خیال رکھیں اور ایسو پیس کا بھی خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ